بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر ڈاکٹر حامل محمود میرا نام ہے اور یہ ہماری ابائی جگہ تھی جس وقت میری والدہ بیمار تھی اور شی وز آن آکسیجن تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیں کوئی ایک ایسا کام کرنا چاہیے ان کے نام پہ اپنے والدین کے نام پہ ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے جہاں پہ ہم ری بریبیلیٹیشن کر سکے اور پرٹیکلرلی جیریٹک میڈیسنز جس کے اندر میں نے پی ایسٹی کی ہے تو اسی میڈیسن کو آگے بڑھایا جائے جو کہ سینئر لوگوں کے لیے سینئر سیٹیسنز میں سکسٹی اور اب آف کے لیے سپیشلائز ہاؤسکلی بھی پینٹن کیا جائے اس کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ یہ ایک لو لائنگ کے لیے ہے تو یہاں پہ ہیلت کی بیس فسیلیٹیز اویلیپل نہیں اور کوئی قریب ہاؤسکلی بھی موجود نہیں ہے تو ان صورتیں آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک سٹیٹ آف آرٹ ہاؤسکلی جس کے اندر موڈرن تیٹر لیبر روم سی ایسی یو سی سی یو اوپیٹیز اور ملٹیپل سپیشلٹی کنینز کو دیور پھر کریا اس کا مقصد علاقے کے لوگوں کے لیے بے اترین مائارت سہولیات جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہے جو لائف سیوینگ کے لیے ضروری ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اور افورڈیبل پرائس کے اوپر جس کی پرائز انتہائی مناسب ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استفادہ حاصل کر سکیں اصل میں بنیادی طور پہ جن میڈیسنز کو ہم یہاں پہ ڈیک کر رہے ہیں وہ جیریٹکس میڈیسنز ہیں سینئر سیٹیسنز کے لئے تو سینئر سیٹیسنز کا یہاں پہ کنسلٹنسی فیس زیرو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان زہیب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اور ایک ہی آدمی کے بارے میں حکم دیا گیا جس کے لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اوفنا کرو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو ہمارے ہاں معاشی مسائل اور معاشرتی مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ ہماری اولادیں اس قابل ہی نہیں کہ وہ کما کے اپنے والدن پر خرچ کر سکیں میں نے بہت بڑے بڑے پروفیسرز کو اور بیروکریٹس کو بچوں کے ہاتھوں سے زلیر ہوتے دیکھے ہم جس ایج گروپ میں اس وقت خڑے ہیں اس کے دس سال کے بعد ہم بھی اسی گروپ میں ہوں گے جب ہم لوگوں کی طرف ہاتھ پٹھا رہے ہوں گے میں پیمز آسون میں پروفیسر تھا اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ساڑھے چار وقت جس صبح آ کے لائن میں لگ جاتی ہیں اور جس دن ان کو دوائی نہیں ملتی تو وہ اگلے پورے مہینے تک اپنی دوائی نہیں کھا سکتے تیسیہ چوبیس تاریخوں کی دوائی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیشہ اللہ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ نے تمہیں عطا کی اور تم نے اس کا کیا استعمال کیا ہم سب لے لوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور جاتے وقت کوئی نہ کوئی نامہ اعمالہ سا ضرور لکھے جائیں کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں اور صالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ اعمال لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس میں ہم مخلوق کی خدمت کی گئے گئے تو اللہ ہم سب کی اور آپ سب کی عبادت کو جزب رکھتا جن طریقہ کس کس ماری کا لائے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ گائنی ہے پیڈز ہے، سیکیٹری ہے، آرثروپیڈک ہے، کارڈیالوجی ہے، پرومنالوجی ہے، نیرولوجی ہے جتنے تمام میڈیسن اور لائیڈالسینس کے شعبزات ہیں ان سب کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا صرف یہی ہے کہ تمام علاقے کے لوگ جو ہیں میں اسی جگہ پہ بیدا ہوا، اسی جگہ پہ گروہ کیا یہی سارے لوگ میرے دوست ہیں یہی سب لوگ میرے عزیز ہیں جس طرح ایک تی نظر تمرے فارق جا رہے تھے گوڑے پہ تو آگے ان کا غلام اصلا جا رہا تھا تو آپ گوڑے سے انچے دورائے اور ایک آدمی کو کہا کہ آپ گوڑے پہ سوار ہو جائیں تو انہوں نے پوچھے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا باپ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا باپ تو خطاب ہے تو انہوں نے کہا یہ میرے باپ کا دوست ہے تو یہ بھی میرے لئے اتنے اہمیت کا حامل ہے جتنا میرا باپ تھا تو اگر ہم رشتوں کو جانچنے کی کوشش کریں اور رشتوں کو ضد مانے کی کوشش کریں اور یارے خاطر ہوں تو اللہ کی بڑی مہر مانے ہوتی ہے اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے پاس چل کے آئے اور آپ اس کے لئے فیض حاصل کریں اور اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے پیچھیں جنسی کی صورت میں بتائیے گا جنسی کی صورت میں کیا صورت ہے ہمارے پاس بسیکلی کیونکہ اس علاقے کے اندر یہ ایک بہت زیادہ پاپلیٹڈ تھکلی پاپلیٹڈ ایری ہے تو ہماری 24 آب 7 یہاں پہ امرضیت سے سرویس ہے لیکن ہم آرڈریز کا سرویس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ جو سپیشلیز ہیلتھ کیر ہے وہ دیفینیلی 500 بڑی جو سپیشلیز ہیلتھ کیر سینٹرز ہیں وہی پرویڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ امیجیٹ ٹراما اور امیجیرلی کو تکلیف ہے اس کو رفع کرنے کے لئے 24 آبار ہماری سرویس عبیلی بل ہے آج ہاسپیٹل کا افتادائی اور یہ ہماری بے شمار محنت اور اللہ تعالی کی رحمت کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اللہ تعالی سے اس ہاسپیٹل کو ہمارے لئے بائے سے عزت بائے سے بائے سے برکت اور بائے سے نجات جو ہے وہ بناے اور ہم لگوں کے لئے سانیہ ویدا کر سکیں یہاں پہ مجھے آپ کی چیز میں سپیشلائیزیں؟ میں نے پی ایسٹی کیا ہے ہیلس کے لئے کولٹی مانیجمنٹ کے اندر اور میں ایسے کولٹی ڈیریکٹر ورکنگ ہرتی ہے کیا ہمیں گائنی کا سپیشل کیا ہے؟ جی گائنی کے لئے ہمارے پاس موڈلر تھیٹرز ہیں اور الحمدلللہ ہمارے پاس بچوں کا پیٹس کا دپارٹمنٹ ہے وہ بھی بہترین ہے اور ہم نے انتہائی جو ہے جیسی آئی سٹینڈرز کے پر جو ہے وہ پر کیا ہوگی ہے وہ اپنے وارس کو اور اپنے آپ کیا جاتے ہیں کل کرتے ہیں کہیں گے تھیٹرز ہوتے ہیں کیا چاہیں گے یہاں پہ پہ بڑے اپنے بڑے اپنے تواند کی ہے کہ voit effort کو یادگی where advantage of operation جی جہاں پہ جو isp so good и here جو ہائیز اسپیسیبی قسم کے operation جو کہ chronic diseases کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ uns Bib use shooters starscenes him وہ پہ کروتے ہیں بھی یہاں گی Misshaاللہ ہوا کیا ہے ہمارے پاس بڑے کالیفائیڈ قسم کے داکٹرز آبیلیبل ہیں جوہرے پاس بہن دیکھیں کہ لوگ ہی عكی تک جتنا بھی حر آبیلیبل ہیں وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے اور ہائلی کالیفائیڈ ہے اور وہ لوگوں کی سرویس کے لیے 24 آر آبیلیبل ہیں فراظتین کی خاصل لوگی پوازم پھلتے ہیں ان کے لیے فراظتین داکٹرز ہیں؟ جس طرح جیسے بھی جو کنوینئنٹ ہے اس کے کارڈنگ جو ہے دے سکتے حال بند اپنی جو فیلڈ میں وہ مواز کر رہے ہیں تو مسجد دانا چاہے ہیں؟ مسجد یہی ہے کہ آپ ہمارے ہاؤسپیٹل آئیں اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں اور اس کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ کتم سے کتم ملا کے سیلے ہیں